باب الجہر بقراءت صلات الصبح وقالت ام سلمہ تفت وراء الناس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی و یقرہ بطور باب کا نام ہے الجہر بقراءت صلات الصبح صبح کی نماز میں قراءت اونچی پڑھنا اور ام سلمہ کہتی ہے تفتو میں نے تواف کیا وراء الناس لوگوں کے پیچھے اس حال میں کہ ونبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے و یقرہ بطور اور آپ صورت اتور پڑھ رہے تھے حدثنا مسدد قال حدثنا ابو اوانا ان ابی بشر ان سید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی باب ایجابت تکبیری و افتتاح السلاحات تکبیر کا واجب ہونا اور نماز کا افتتاح کرنا یعنی شروع کرنا یعنی جب تکبیر اللہ اکبر انسان کہلے تو کیا کرے یہ بتایا گیا یعنی تکبیر واجب ہے لازم ہے تکبیر بغیر نماز نہیں ہوتی اللہ اکبر کہے بغیر نماز نہیں ہوتی اور اسی سے نماز شروع کی جائے مراد یہاں یہ ہے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعبان الزہری قال اخبرن یانس بن مالک ان الانساری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکب فرسا فجحش شقہ الایمن قال اناس رضی اللہ عن فسلى يوم اذن سلاة من السلوات وهو قائد فسلينا ورائه قعودا ثم قال لما سلم انما جو الى الامام اللی اتم به فاذا سلى قائما فسلوا قیاما واذا رکع فارکعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمي الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد حديث قزر شکیه حدثنا كتابة بن سعید قال حدثنا ليس ان ابن شهاب ان انس بن مالک انه قال خر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفرس فجحش فسلى لنا قائدا فسلينا معه قعودا فلما انسر فقال انما الامام او انما جعل الامام اللی اتم به فاذا كبر فكبر واذا رکع فارکعوا واذا رفع فرفعوا واذا خال سمي الله لمن حمد فقول ربنا لك الحمد واذا سجد فسجدو یعنی کچھ روایات میں وَلَكَ الْحَمْدَاتَ اور کچھ میں ربنا لك الحمد آتا ہے دونوں ترجائے سے حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعب وَلَحَدثني ابو الزناد ان الارچ ان ابی حریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام اللی اتم بھی فاذا كبر فكبر واذا رکع فارکعوا واذا قال سمي الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد اب آپ نے یہ شاید سوچا ہو کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ چاہے ربنا لکل ہم پڑھ لو چاہے وَلَكَل دونوں درست ہیں تو آپ یہ کہیں گے حق تو ایک ہے دو تو نہیں ہو سکتے اگر دونوں کی سند حضور سے ملتی ہے تو دونوں ہی حق ہوتے ہیں ہمیں کس میں عمل کرنا چاہیے جو ہم کو پہنچ جائے یعنی ہم اس کے مقلب نہیں کہ جو ہمیں نہیں پہنچا ہم اس کی تلاش میں رہیں اور جو پہنچ گیا اس کو یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ چونکہ وہ نہیں پہنچا اس لیے اس کو میں نہیں لیتی بابو الالتفات فسلات نماز میں ادھر ادھر دیکھنا سامنے دیکھنا اوپر دیکھنا دائیں بائیں دیکھنا التفات ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھنا لیکن کس طرح دیکھنا بغیر گردن موڑے بغیر سینہ موڑے یعنی کنکھیوں سے دیکھنے کو التفات کہتے ہیں توجہ کرنا بابو الالتفات فسلات نماز میں ادھر ادھر دیکھنا سامنے دیکھنا اوپر دیکھنا دائیں بائیں دیکھنا التفات ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھنا لیکن کس طرح دیکھنا بغیر گردن موڑے بغیر سینہ موڑے یعنی کنکھیوں سے دیکھنے کو التفات کہتے ہیں توجہ کرنا بعض کے نزدیک اس کو مکروہ کہا گیا بعض کے نزدیک حرام کہا گیا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ پہلے التفات کرتے تھے پہ جب یہ آیت اتری تو اس کے بعد صحابہ اکرام کنکھیوں سے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے وہ کہتی ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے بارے میں پوچھا فقالہ فرمایا آپ نے ہوا اختلا سن یہ اچکنا ہے یختلص الشیطان من صلات العبد کہ شیطان بندے کی نماز میں سے کچھ اچک کے لے جاتا ہے یعنی گویا نماز میں سامنے تو دیکھ سکتے ہیں امام تک کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے یعنی نماز میں نگاہوں کو فوکس کرنا چاہیے سامنے کی طرف یا سجدے کی طرف نگاہیں گھومانی یا پھیرنی نہیں چاہیے اس سے منع کیا گیا ہے یہ ناپسندیدہ ہے حدثنا قطیبتو قال حدثنا سفیان ان الزہری ان ارغتا ان آئشتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فی خمیسة لہا آلام فقال شغلن آلام حاضی آپ نے ایک لوئی میں نماز پڑھی جس پر نقش و نگار تھے آپ نے فرمایا ان نقش و نگار نے مجھ کو مشغول کر لیا اذہبو بہا الہ ابی جہمن وعتونی بے ان بجانیتن اس لوئی کو لے جاؤ اور ابو جہم سے ان کی سادہ چادر لے ان بجانیت اور خمیسہ میں فرق ہے باب حل یلتفت لی امرین ینزلو بھی کیا اگر انسان پر کوئی مشکل آ پڑے کوئی حادثہ کوئی امرجنسی ہو جائے نزلہ کا مطلب کوئی چیز اتر پڑے تو پھر دیکھ سکتا ہے او یراشہ ان یا دیکھے کوئی چیز او بساخن فی القبلت یا کوئی تھوک وغیرہ قبلے کی طرف یعنی ایک نگاہ دیکھ سکتا مثلا کوئی چیز گر پڑی یا کوئی چیز داخل ہو گئی مثلا ایسی خطرناک چیز تو اس صورت میں انسان دیکھ سکتا ہے ایک ہلکی سی نگاہ سے کیوں کہ اس کی نماز میں پھر خشو خضو قائم رہے ورنہ انسان اگر خوف زدہ ہی رہے ساری نماز میں تو بتنی کتہ گھسا ہے کمرے میں اور دیکھے بھی نہ کہ دیکھنا منع ہے تو نماز میں بھی توجہ نہ دے تو ایسی ہر چیز جو خشو کے خلاف ہو اسے وقتی طور پر کرنے کے بعد خشو کو قائم رکھنا چاہیے تو کوئی آفت آ پڑے تو اس صورت میں انسان ایک نظر دیکھ لے تو اس سے حرج نہیں ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں دلیل کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز پڑھانے کے دوران حضرت ابوبکر نے ہلکہ سے اشارے سے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو حضرت ابوبکر نے نوٹ کر لیا نماز کے اندر ہی حدثنا کتیبت بن سعید حدثنا لئیس انہ فعن ابن عمر انہو خالر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن فی قبلت المسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر بلغم دیکھا مسجد کے سامنے والی دیوار پر وہو یسلی بینہ یدی الناس اور وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے فسہتہا تو انہوں نے اس کو قرش ڈالا یعنی نماز کی حالت میں اس کو ہٹا دیا ثم قالہ ہینا انصرف پھر آپ نے فرمایا جب آپ نے سلام پھیرا انہا حدکم اذا کانا فی السلات فإن اللہ قبل وجہی فلا يتنخمن احدن قبل وجہی فی السلات رواہ موسی بن اقبا و ابن عبی رواد اننافے اس سے کیا پہتا چلتا ہے مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو بچہ آکے گر جاتا ہے یا کوئی اور چیز آکے پھینک دیتا کوئی آپ کے سامنے اب آپ اس چیز کے اوپر ہی سجدہ نہیں کریں گے اس کو آپ اپنے ہاتھ سے ہٹا سکتے ہیں ایک دفعہ مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو نہ اچانک آئے ان پر مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اچانک ان پر تشریف لے آئے کشف السطر حجرت عائشہ آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا تھا اور شاید وہ سامنے ہی کی طرف ہوگا پیچھے تو نہیں ہوگا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا سب نے وَنَا پتہ ہی نہ چلتا فَنَذَرَا إِلَيْهِمْ تَعْصَلَىٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا وَهُمْ سُفُوفٌ اور وہ صفیں باندھے ہوئے تھے فَتَبَسَّمَ يَدْحَكُو تو آپ ان کی صفوں کو دیکھ کر اور نماز کا یہ حال دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم وَنَا قَسَا أَبُوْ بَكْرٍ ابو بکر پیچھے کو ہٹے رضی اللہ عنہ اَلَا اَقْبَئِهِ اپنی دونوں ایڑیوں پر لِيَسِلَّ لَهُ السَّفْ تاکہ صف پہ جا ملیں فَذَنَّا النَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجِ انہوں نے سمجھا تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنا چاہتے ہیں وَحَمَّ الْمُسْلِمُونَ اور ارادہ کیا مسلمانوں نے اَنْ يَفْتَتِنُو کے فتنے میں پڑھ دیں فی صلاتِهِمْ اپنی نمازوں میں یہ لفظی ترجمہ ارادہ بنتا ہے اور بشلی حدیث میں ہم امنہ کا ارادہ صاحب نے پڑھا تو مطلب یہ کہ وہ نماز بھولے ہی جا رہے تھے یعنی ان کو لگتا تھا نماز بھول جائیں گے فَأَشَارَهِ الَيْهِمْ تو ان کو اشارہ کیا اَنْ اَتِمُّ سَلَا تَكُمْ آپ نے اپنے ہاں سے اشارہ کیا نماز پوری کر لو وَأَرْخَتْ سَتْرَهِ اور پردہ گرا دیا وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذَالِكَ لِيَوْمْ اور اس آخری دن آپ فوت ہو گئے تھے یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی تو اپنی امت سے کتنی محبت تھی آپ کو بھی صحابہ اکرام سے کتنی محبت تھی کہ بیماری کی حالت میں بھی ان کو دیکھنے کے لیے پردہ اٹھا کر سب کو ایک نظر جی بھر کے دیکھا ہوگا اور خوش بھی ہوئے کہ فَتَبَسَّمَ يَدْحَقُ اور اس کے بعد آپ اسی دن فوت ہو گئے بابو وَجُوبِ الْقِرَاةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَجُوبِ الْقِرَاةِ قِرَاةِ قِرَاةِ کا واجب ہونا لِلْإِمَامِ امام کے لیے وَالْمَأْمُومِ اور ماموم کے لیے فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا تمام نمازوں میں یعنی جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی بھی ساتھ اپنا اپنا پڑھتے جائیں فِي الْحَزَرِ وَالْسَفَرِ گھر میں بھی اور سفر میں بھی وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَر اور جو اس میں ظاہراً یا اعلانیا یا اونچی آواز سے کیا جاتا ہے اور جو چھپا کر یعنی سرری نماز پڑھی جاتی ہے حدثنا موسی قال حدثنا ابو عوانتا قال حدثنا عبد الملک بن عمیر انجابر بن سمرتا قال شکاہ اہل الكوفت سعدن الى عمر رضی اللہ عنہ جابر بن سمرہ حدیث بیان کرتے ہیں شکاہ شکایت کی اہل الكوفت اہل کوفہ نے سعدن حضرت سعد بن ابی وقاس کی الى عمر حضرت عمر کو حضرت عمر کی طرف سے سعد جو تھے وہ کوفے کے حاکم مقرر تھے لیکن کوفے والوں نے ان کی بہت شکایات کی جس کا نتیجہ کیا نکلا فَعَزَلَهُ تو انہوں نے ان کو مازول کر دیا کس نے حضرت عمر نے کس پر کوفے والوں کی شکایات پر کس کو حضرت سعد کو وَسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ أَمَّارً اور گورنر بنا دیا ان پر امَّار بن یاصر کو فَشَكَو تو انہوں نے شکوا کیا شکایتیں کی کس کی شکایتیں کی سعد کی شکایتیں کی کیا تھی شکایات ان کی حتیٰ ذکر انہوں نے ذکر کیا اَنَّهُ لَا يَحْسِنُ يُسَلِّ کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے فَأَرْسَلَ عِلَيْهِ تو انہوں نے سعد کو بلا بھیجا فَقَالَ تو کہا یا ابا اسحاق اے ابو اسحاق یہ حضرت سعد کی کنیت ہے اِنَّهَا أُلَائِ بے شک یہ لوگ يَزْعُمُونَ سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں انہ کا کہ تم لَا تُحْسِنُ تُسَلِّ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے ہو قال ابو اسحاق تو حضرت سعد کہتے ہیں اَمَا اَنَا وَاللَّهِ مَي اللَّهِ كَسَمْ فَإِنِّي كُنْتُ اُسَلِّ بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھایا کرتا تھا اور قسم کھا کے یہ بات کہتے ہیں مَا أَخْرِمُ أَنْحَا نَحِي مَنَے كُتَاهِ کی اس سے اُسَلِّ صَلَاةَ الْإِشَاءِ مَنَمَاز پڑھاتا عِشَاء کی نماز فَأَرْقُدُ فِي الْأُولَ يَيْنِ تو میں لمبا کرتا اس میں پہلی دو رکتوں میں یعنی پہلی دو رکتیں ذرا لمبی ہوتی وَأُخِفُ فِي الْأُخْرَ يَيْنِ اور ہلکا کرتا میں دو آخری رکتوں میں قَالَا کہا کس نے کہا؟ عمر نے کہا ذَلِكَ الزَّنُّ یہ گمان تھا بِقَا تیرے ساتھ یا ابا عساق اے ساد ساد میرا تمہارے بارے میں یہی خیال تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوری طرح فالو کرتے ہوگئے فَأَرْسَلَ مَأَهُ رَجُلًا تو ان کے ساتھ ایک شخص کو بھیجا او رجالا یا کچھ لوگوں کو یعنی ایک یا زیادہ لوگوں کو حضرت سعید کے ساتھ بھیجا گیا کہاں؟ الَلْكُوفَ کُوفَ میں کس کام کے لئے بھیجا گیا؟ فَسَأَلَا أَنْهُ أَهْلُ الْكُوفَ تو حضرت سعید کے بارے میں اہلِ کُوفَ والوں سے پوچھا گیا وَلَمْ يَدَعَ مَسْجِدًا انہوں نے کوئی مسجد نہ چھوڑی اِلَّا سَأَلَا أَنْهُ مَگر ان کے بارے میں سوال کیا یعنی ہر ہر مسجد میں جا کے حُفَ کی حضرت سعید کے بارے میں تحقیق کی گئی کہ ان پر جو الزام تھا کہ یہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے تو اس کی تصدیق ہو سکے وَيُفْنُونَ مَعْرُوفًا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سنا کی، تعریف کی معروفاً ان کی نیکی کی حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِ عَبَس یہاں تک کہ بنی عبس کی مسجد میں وہ لوگ گئے فَقَامَ رَجْلٌ مِّنْهُمْ تو ایک شخص ان میں سے کھڑا ہوا يُقَالُ لَهُ عُسَامَة بِن قُطَادَة جس کا نام عُسَامَة بِن قُطَادَة تھا یُقْنَا عَبَا سَعْدَة جسے عَبُو سَعْدَة کہا جاتا قالا وہ کہنے لگا اَمَّا اِذْ نَشَتَّنَا فَإِنَّ سَعْدًا اَمَّا بات یہ ہے کہ اِذْ جَبْ نَشَتَّنَا تُو نے قسم دی ہم کو یعنی تم ہم سے قسم لے کے پوچھ رہے ہو تو دیکھو فَإِنَّ سَعْدًا تو بات یہ ہے کہ سَعْدْ قَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّتِ نہ چلتے تھے کسی جنگ پر یعنی کسی لشکر کے ساتھ لڑائی کرنے نہیں جاتے تھے لشکر بھی دیتے تھے خود نہیں ساتھ جاتے تھے یعنی اب وہ پچھلی شکایت کو ختم کر رہے ہیں ایک نئی شکایت آ رہی ہے وَلَا يَقْسِمُ اور لَحِن تَقْسِيم کرتے تھے بِسْسَویتِ برابری کے ساتھ یعنی مالِ غنیمت کو عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم نہ کرتے وَلَا يَادِلُ اور نَا عدل و انصاف کرتے فِي الْقَضِيَّتِ مُقَدْمے میں یعنی آپ کے پاس جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو انصاف نہیں کرتے قَالَ سَعَدُن تو اب سعاد کو صفائی کا موقع دیا گیا سعاد کہتے ہیں اَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ بِسَلَاسِن کہ اللہ کی قسم میں تین باتوں کے ساتھ دعا کرتا ہوں کیا دعا کرتے ہیں اللہم اے اللہ اِن کانا عبدو کا حاضر قاذبن اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے کون یہ جو الزام لگانے والا ہے جس کا نام ابو سعادہ تھا قَامَ رِيَاءً یہ کھڑا ہوا ہے ریاکاری کے ساتھ وَسُمَعَتًا اور شہرت کے لیے فَأَطِلْ عُمْرَهُ آپ اس کی عمر زیادہ کر دیں وَأَطِلْ فَقْرَهُ اس کا فقر بھی زیادہ کر دیں لمبا کر دیں اس کی عمر طویل کر دیں اس کا فقر طویل کر دیں وَأَرْرِدْهُ بِالْفِتْن اور اس کو فتنوں میں ہنسا دیں قَالَ کہتے ہیں راوی فَقَانَ بَعْدُ اِذَا سُئِلَ يَقُول اس کے بعد جب وہ پوچھا جاتا تو وہ کہتا یعنی شیخن کبیر یعنی اس شخص کا یہی حال ہوا کہ شیخن کبیرن مفتونن کہ بوڑا آدمی فتنوں میں پڑ گیا ہے اصابتنی دعوت سعاد مجھے سعاد کی بددعا لگی ہے حضرت سعاد بن عبی وقانس جو تھے ان پر یہ سب الزامات لگائے گئے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شرکت کی بہت بہادر انسان تھے تیر اندازی کر کے کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھٹکنے نہ دیا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اے سعاد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں یعنی اتنا بڑا مقام تھا ان کا اور یہ فضیلت کسی اور صحابی کو نہیں ملی اور پھر ایران کی جنگ میں انہوں نے بہت شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے اور کامیابی حاصل کی اور سارا کا سارا ایران فتح کیا اور ان کی دعا قبول کیوں ہی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی کہ اے اللہ سعاد کو مستجاب الدعوات بنا کہ سعاد کی دعا قبول کر تو آپ کی دعا کے نتیجے میں حضرت سعاد کی دعا بھی قبول ہوتی تھی اس لئے جب انہوں نے اس شخص کے خلاف بدعا کی جس نے ان پر نارواہ الزام لگائے تو وہ دیکھنے میں آیا کہ اس کا حال یہی ہوا کالا عبد الملک عبد الملک کہتا ہے کہ فَأَنَا رَأَيْتُهُ میں نے بھی دیکھا تھا اس شخص کو کس کو یہیسی بوڑے آدمی کو قد سقطا گر چکی تھی حاجباہو اس کی دونوں بھویں علا آئینئی ہی اس کی آنکھوں پر من القبر بڑھاپے کی وجہ سے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَيَتَعَرَّدُ البتہ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا لل جواری لڑکیوں سے فطروں کے راستے میں یغم زہنہ ان کو اشارے کرتا یا ان کی چھٹکیاں لیتا بڑھاپے کے باوجود وہ اس فطرے میں مبتلا ہو گیا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ غمزہ کا لفظ استعمال ہوئے یغم زہنہ ایک اور حدیث میں پیچھے آیا ہے غمز اشارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غمز دبانے کے لیے بھی اور چھٹکی لینے کے لیے بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ محضرت عمر کے پاس گیا تو ایک سیاہ رنگ کا لڑکا ان کو دبا رہا تھا تو اس میں بھی یغم زہو کا لفظ آتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زہر کی نماز یا جو چار رکتوں کی نماز ہیں اس میں پہلی دو رکتیں جو ہیں وہ ذرا طویل پڑی جائیں گی اور آخری دو ہلکی پڑی جائیں گی اور ہلکی کیوں کیونکہ بعد کی جو دو رکتیں ہیں اس میں صرف صورت فاتح پڑی جاتی ہے اس کے ساتھ صورتیں اور نہیں پڑی جاتی یعنی فرض نماز میں سنتوں میں تو چار رکتوں میں قرآن پاک کا دوسرا حصہ بھی پڑا جاتا ہے آگے ہے اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے صورت الفاتحہ نہیں پڑھی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیاء ان عبید اللہ قال حدثنی سید بن ابی سید ان ابی ہی ان ابی حریرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے فدخل رجلون تو ایک شخص ساتھ داخل ہوا فصلہ اس نے نماز پڑھی فصلہ مالنبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا فردہ تو آپ نے جواب دیا فقالا آپ نے فرمایا ارجے واپس جاؤ فصلے پھر نماز پڑھو فإنک لم تسلے کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی فرجا تو وہ شخص لوٹا یسلی کا ماسلہ اس نے پھر نماز پڑھی جیسے اس نے پہلے پڑھی تھی سمجا فصلما اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھنے کے بعد آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا فقالا تو کہا ارجے فصلے واپس جاؤ یعنی آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو فإنک لم تسلے کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں سلاساً تین مرتبہ آپ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا فقالا تو وہ شخص بولا واللذی قسم اس ذات کی بعثہ قبل حق کے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ما احفنو غیرہو میں اچھا نہیں پڑھنا جانتا اس کے علاوہ یعنی میں تو ایسی نماز پڑھ سکتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اچھی نماز کیا ہوتی ہے فَأَلِّمْنِ آپ مجھے سکھا دیجئے فقالا تو آپ نے فرمایا اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اچھی نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں کیا انہیں طریقہ ہے اِذَا قُمْتَ إِلَ السَّلَاتِ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے فَقَبِّر تو تکبیر کہو سُمَّقْرَ مَا تَيَسَّرَ مَعَاك پھر پڑھو جو میسر ہو تجھ کو یعنی جتنا قرآن میں سے تم پڑھ سکتے ہو من القرآن ہی قرآن میں سے سُمَّر کہا پھر رکوع کرو حَتَّا تَتْمَئِنَّ رَاكِئًا یہاں تک کہ تم اتمنان کے ساتھ کرو رکوع کو سُمَّر فَا پھر کھڑے ہو جاؤ حَتَّا تَتَدِلَ قَائِمًا یہاں تک کہ مُتَدِل ہو کے کھڑے ہو جاؤ یعنی برابر ہو کے سُمَّسْجُد پھر سجدے میں جاؤ حَتَّا تَتْمَئِنَّ سَاجِدًا یہاں تک کہ اتمنان کے ساتھ سجدہ کرو سُمَّر فَا پھر کسر اٹھاؤ حَتَّا تَتْمَئِنَّ جَالِسًا یہاں تک کہ اتمنان کے ساتھ بیٹھ جاؤ وَفْعَلْ ذَالِقَ فِي صَلَاتِكَ کُلِّحَا کہ آپ نے تمام کی تمام نماز کا ایک ایک جز بتایا کہ رکوع میں جاؤ تو یہ پڑھو اور کھڑے ہو تو یہ پڑھو پھر یوں کرو جس چیز کی اس میں کمی تھی اس چیز کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور وہ کمی کیا تھی کہ وہ تیز نماز پڑھ رہا تھا جلدی جلدی اور جلدی جلدی میں کیا تھا کہ رکوع پہ جاتے ابھی ٹکتا نہیں تھا تو کھڑے ہو جاتا ابھی کھڑا ہوتا نہیں تھا تو سجدے میں چلا جاتا سجدے میں فورا ابھی جاتے ہی واپس آکے بیٹھ کے پھر تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غلطی کرنے پر اس سے تین مرتبہ نماز پڑھوائی تین مرتبہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اتمنان سے نماز نہیں پڑھتا تو گویا اس کی نماز نہیں ہوتی اور اتمنان کیا ہے کہ انسان ہر رکن کا حق ادا کرے کہ سجدے میں جائے تو جوڑ پہ جوڑ فٹ ہو جائے اور اتمنان سے انسان ٹک جائے پھر تصویر پڑھ کے پھر اٹھے اور جسم ہلنا بند ہو جائے پھر جوڑ پہ جوڑ آ جائے اور انسان اتمنان سے بیٹھ جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائے پھر سجدے میں اسی طرح جب رکو سے سر اٹھا کے کھڑا ہو تو ایک دفعہ بالکل سیدھا درست کھڑا ہو جائے اور پھر سجدے کے لیے جائے عموماً دو سجدوں کے درمیان لوگ بیٹھتے نہیں ہیں اور ایک سجدے کے بعد پوری طرح سر نہیں اٹھاتے کہ دوسرے میں چلے جاتے ہیں اس سے دو نہیں ایک ہی سجدہ شمار ہوتا ہے ایک اور موقع پر جو یہاں حدیث نہیں ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی چوری کی طرف اشارہ کیا یہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے تو لوگوں نے ارز کیا کہ نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ انسان جس بھی رکن کو ادا کر رہا ہو وہاں جسم ساکت ہو جائے کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے قومو للہ قانتین کہ اللہ تعالیٰ کے لئے قیام کرو فرما بردار بن کر یعنی فرما برداری میں کیا ہے کہ وہ آجزی اور خشو خضو جو ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے اور یہ خشو خضو کا ایک حصہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ بہت حرکت نہ کرے نماز کی اندر اور اس کو تعدیل بولتے ہیں تعدیل تے ایندال یہ لام تعدیل کا مطلب ہے عدل رکھنا ہر رکن کو صحیح طور پر اس کا حق دینا باب القراءت فی الظہر زہر میں قرآن کرنا یعنی زہر کے وقت بھی قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنا یعنی نماز کی اندر مراد ہے حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا تھا سلاتیل عشی یعنی دن ڈھلے کی دو نمازیں زہر الرسر مراد ہے عشی اس وقت کو کہتے ہیں لا اخرم انہا اس میں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا کنت ارکد فی الاولیانی میں پہلی دو رکتوں کو لمبا کرتا و احذفو اور حذف کرتا فی الاخرہ یعنی دوسری دو رکتوں میں یعنی اس میں ذرا مختصر نماز ہوتی احذفو سے مراد یہ ہے کہ اس میں دو صورتیں حضف کر دیتا ہے ایک طرح سے معنی یہ بنتا ہے قال عمر زاک الزنب کا یہی میرا تمہارے بارے میں خیال تھا اور یہ بات کتنی اہم ہے کہ حضرت عمر کے حسن زن کی طرف اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں نے تمہاری شکایتیں کی لیکن ان شکایتوں کو سننے کے باوجود میرا حسن زن تمہارے بارے میں یہی تھا کہ تم نماز میں کوتاہی نہیں کر سکتے حدثنا ابو نعیمن کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پہلی دو رکعتوں میں پڑھتے تھے زہر کی نماز کی بفاتحہ تل کتاب سورت الفاتحہ و سورت اینی اور دو سورتیں لمبی پڑھتے پہلی میں اور چھوٹی پڑھتے دوسری میں اس سے ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے دو رکعت بھی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت دوسری کے نسبت ذرا سی لمبی ہوگی یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو کل ہو اللہ اور کل یائیہ الكافرون پڑھنا ہے تو پہلی رکعت میں آپ کیا پڑھیں گے کل یائیہ الكافرون اور دوسری میں کل ہو اللہ کہ دوسری رکعت پہلی رکعت کی نسبت نسبتا مختصر ہوگی وَيُسْمِ الْآیَتَ احیاناً اور آپ آشتہ سے ایک آیت بھی سنایا کرتے تھے یعنی آپ کا طریقہ کیا تھا مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جیسے اللہ اکبر اور یہ خاموش نماز ہے اور اس میں دل میں انسان پڑھ رہا ہے جیسے سورت فاتح پڑھ رہا ہے تو شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ مالکیوں میں تھے یعنی اس طرح کچھ الفاظ کو ذرا سا موں سے بول کے کہ جس سے انسان کو خود بھی پتہ چلے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے کیونکہ بلکل ہی جب انسان خاموش ہو جاتا ہے اور لب بھی نہیں پوری طرح ہلتے اور لب ہلانے کے بارے میں تو خاص طور پر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش کے رات بھی کرتے تھے تو آپ کی داڑی ہل رہی ہوتی تھی تو اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ موں ہلنا چاہیے بلکہ ہلکی ہلکی کسی وقت بیچ میں سے آواز بھی آنی چاہیے کہ انسان کیا پڑھ رہا ہے یہ خود کو سنانے کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور جو لوگ پیچھے پڑھ رہے ہوں ان کو بھی پتہ چلتا جاتا ہے کہ امام کہاں تک پہنچا ہوا ہے وَقَانَ يَكْرَو فِي الْأَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَائِنِ وَقَانَ يُتَوِّلُ فِي الْرَكَاتِ الْأُولَى مِنْ سَلَاتِ سُبْ اور اثر کی رکات میں کیا پڑھتے تھے سورت فاتحہ وَسُورَتَائِنِ اور دو سورتیں یعنی پہلی دو رکاتوں میں دو سورتیں اور اس کے بعد سورتیں نہیں مراد یہ ہے وَقَانَ يُتَوِّلُ فِي الْرَكَاتِ الْأُولَى اور آپ پہلی رکات جتی اس کو لمبا کیا کرتے تھے من صلاتِ صبحِ صبح کی نماز میں یعنی جب دو رکاتیں بھی پڑھی جا رہی ہوں تو اس میں بھی پہلی رکات جو ہے وہ دوسری کے نسبت لمبی ہوگی وَيُقَسِّرُ فِي الْثَانِيَ اور آپ دوسری رکات کو حلکا پڑھتے تھے یعنی کم پڑھتے تھے چھوٹا پڑھتے تھے مراد ہے حدثنا عمر بن حفصن قَالَ حدثنا أبی قَالَ حدثنا العامش قَالَ حدثنِ عمارة ان ابی معمر قَالَ سَأَلْنَا خَبَّابًا ابو معمر کہتے ہیں کہ ہم نے عزرت خباب سے پوچھا اَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقْرَو فِي الظُّهْرِ وَلْعَصِر کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر میں قرات کرتے تھے قَالَ نَعَم کہتے ہیں ہاں قُلْنَا بِأَيِّ شَئِن ہم نے پوچھا کس چیز کے ساتھ کُن تم تعریفون ازالِكا تم اس چیز کو پہچانتے تھے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں قَالَ وہ کہتے ہیں بِأَسْتِرَابِ لِحِيَتِهِ آپ تھی داری ہلنے سے باب القراءة فِي الْأَصْر حَدَّثَنَا محمد بن یوسف قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَان اَنِ الْآمَش اَنْ اُمَارَةَ بِنِ عُمَیرٍ اَنْ اَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابِ الْأَرَتْ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ يَقْرَوْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَأَمْ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ قَالَ بِإِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ حدثنا مكی بن ابراهيم عن حشام عن يحيى بن ابی كثير عن عبدالله بن ابی قطادة عن ابیه قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وصورة صورة ويسمعنا الآية احيانا باب القراءة في المغرب حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شحاب عن عبايد الله بن عبدالله بن عطبا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ام الفضل سمعته وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَةِ کہ ایک صحابیاں ہیں ام الفضل جنہوں نے سنا ابن عباس کو کہ وہ پڑھ رہے تھے کیا سورة المرسلات فقالت وہ کہنے لگی يَا بُنَيَّ وَاللَّهِ اے میرے بیٹے اللہ کی قسم لَكَتْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاَتِكَ هَذِهِ السُورَةِ اِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقْرَوْ بِحَا فِي الْمَغْرِبِ وہ اپنے بچے کو کہنے لگی کہ بیٹے تُو نے یہ سورت پڑھ کے مجھے یاد کرا دیا ذکرتنی تُو نے مجھے یاد کرا دیا کیا اس سورت کا پڑھنا آخری چیز جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں پڑھتے ہوئے سنا وہ یہی سورت تھی یعنی اس سے کیا پتہ چلتا کہ اتنی لمبی سورت بھی آپ مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے مروان بن حکم سے روایت ہے کہ مجھ سے زید بن ثابت نے کہا کیا ہے تجھ کو کہ تُو پڑھتا ہے مغرب میں چھوٹی چھوٹی سورتیں وَقَدْ سَمِتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقْرَوْ بِتُوَا لَتُوَا لَيَيْنِ حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لمبی سورتوں میں سے زیادہ لمبی سورت پڑھتے سنا ہے یعنی مروان جب حاکم بنا اور نماز پڑھانے لگا کیونکہ اس زمانے میں جو حکمران ہوتے تھے وہی امام بھی ہوتے تھے وہی نماز لوگوں کو لیٹ کرتے تھے وہ ایک بنیادی ذمہ داری تھی ان کی تو ان سے پوچھا گیا کہ تم ہمیشہ ہی چھوٹی سورتیں پڑھا دیتے ہو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مغرب میں لمبی سورتیں بھی پڑھا کرتے تھے باب الجہری فی المغرب مغرب میں بلند آواز سے پڑھنا حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرانا مالک ان ابن شہاب ان محمد بن جبیر ابن مطعم ان ابیہی قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآ فی المغرب بطوری جبیر بن مطعم کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ قرآ آپ نے پڑھا فی المغرب مغرب کی نماز میں کیا بطوری سورت اکتور اور یہ بلند آواز کہاں سے پتہ چلتے ظاہرہ کے صحابی نے سنا تو اسی سے وہ روایت کرنے کی بلند آواز تھی باب الجہری فی الاشاہ اشاہ میں بلند آواز سے پڑھنا حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمرن ان ابیہی ان بکرن ان ابی رافعن قال سلیتما بہرائیرہ العتمت فقرآ وہ کہتے ہیں ابو رافع کہ میں نے حضرت ابو حرارہ کے ساتھ اشاہ کی نماز پڑھی تو انہوں نے کیا پڑھا فقرآ از السماع انشقت فسجدہ پھر سجدہ کیا فقلت لہو خالہ سجدت خلفہ بالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم فلا ازال اسجد بہا حبتہ القاہو تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیا تو وہ کہتے ہیں ہاں اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ صورت پڑھتے ہوئے سجدہ کیا تھا اور میں امت کو چھوڑوں گا نہیں جب تک زندہ ہوں حدثنا ابو الولید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے فقرآ فی الاشائی تو آپ نے پڑھی اشاہ میں فی احتر رکعتینی دو رکعتوں میں سے ایک میں بالتین والزیتون یعنی صورت التین پڑھی باب القرآت فی الاشائی بالسجدہ تھی اشاہ کی نماز میں سجدے والی صورت پڑھنا حدثنا مسدب قال حدثنا یزید بن زرائح قال حدثنا تیمی انبكر انبی رافع قال سلیت مع ابي هريرة العتمت فقرآ اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هازه قال سجدت فيها خلف ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه باب القرآت فی الاشاء اشاء مقرآت حدثنا خلاد بن يحیاء قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت انه سمع البراء رضی اللہ عنه قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ والتین والزیتون في الاشاء وما سمعت احدا احسن سوتا منه او قرآتا صحابی برا کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ صورت اتین پڑھ رہے تھے کب؟ اشاء کی نماز میں اور میں نے کبھی کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے نہیں سنا یعنی آپ سے خوبصورت آواز کسی اور کی نہ تھی یعنی آپ سے خوبصورت قرآت کسی اور کی نہ تھی اور ہوتا بھی کیوں نہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا تھا اپنی کتاب اتارنے کے لیے بابن یتوولو فی الاولیین ویحزفو فی الاخریین پہلی دورکتوں کو لمبا کرنا اور دوسری دورکتوں کو مختصر کرنا حذف کرنا اس میں کچھ حدثنا سلمان بن حربن قال حدثنا شعبتو ان ابیعون قال سمعت جابر ابن سمرتا پیچھے ارکدو آتا ہے یہاں میں لمبا کرتا ہوں فی الاولیین پہلی دورکتوں کو ویحزفو فی الاخریین اور حذف کرتا ہوں پچھلی دورکتوں میں یعنی کوئی صورت نہیں پڑتا صرف صورت الفاتح مراد ہے وَلَا آلُو اور میں پرواہ نہیں کرتا مَقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پیروی کر رہا ہوں یعنی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں کوئی کوتا ہی بھی نہیں کرتا یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ الزَنُّ بِكَا حضرت عمر کہتے ہیں تم نے سچ کہا یہی گمان تھا تیرے بارے میں اَوْ ظَنِّ بِكَا یا میرا گمان تیرے بارے میں یہی تھا ان ساری شکایتوں کے باوجود جو جھوٹی بھی ثابت ہوئی لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک فتنے کو ختم کرنے کے لئے عزیز سعید کو معذول کر دیا تھا باب القراءت فی الفجر فجر میں قرات کرنا وَقَالَ تُمْهُ سَلَمَا قَرَانَ نَبِيُ صَلی اللہ علیہ وسلم بِالطور حضرت عمر سلمہ کہتی ہم نے حضرت عبو برزہ اسلمی سے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا فَقَالَ قَانَ النَّبِيَ صَلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّ الظُّهْرَ حِينَ تَزُّلُ الشَّمْس تو انہوں نے کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زہر پڑھتے کہ جب سورج کو زوال ہوتا وَالْعَسْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ اِلَا اَقْسِلْ مَدِينَة اور ایک شخص مدینہ کے دور دراز علاقے میں پہنچ جاتا یعنی اثر پڑھ کر وَالشَّمْ سُحَيَّةٌ اور سورج بھی تیز ہوتا وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ اور میں بھول گیا ہوں کہ انہوں نے مغرب میں کیا کہا وَلَا يُبَالِي بِتَعْخِیرِ الْإِشَاءِ اور عشاء کو تاخیر کرنے میں آپ پروانہ کرتے تھے الَاسُلُّسِ اللَّيْلِ ایک تہائی رات تک وَلَا يُحِبُ النَّوْمَ قَبْلَهَ اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو پسند نہ کرتے وَلَا الْحَدِيثَةَ اور نہ بات کرنے کو وَلَا الْحَدِيثَةَ بَادَهَا ہونا چاہیے اور نہ بات کرنا اس نماز کے بعد وَيُسَلِّ الصُبْحَ اور آپ صبح کی نماز پڑھتے وَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ اور ایک انسان سلام پھیر جاتا یا نماز پڑھ کے چلا جاتا فَيَارِفُ جَلِيثَهُ تو وہ اپنے ساتھی کو پہچانتا وَقَانَ يَقْرَوْ فِرْرَكَاتَيْنِ اَوْ اِحْدَاهُمَا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے دو رکتوں میں یا ان میں سے ایک میں مَا بَيْنَ سِتْتِينَ الَلْمِعَ ساٹھ سے سو آیتیں تک اس سے کیا پتا چلتا ہے اَنَّهُ سَمِعَ بَا هُرَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ حضرت عطا بن عبی رباہ نے حضرت ابو حرارہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ فِي كُلِّ صلَاةٍ يُقْرَأُ کہ ہر نماز میں قرات ہونی چاہیے فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ تو جو ہم کو سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اَسْمَعَنَا كُمْ ہم نے سنا دیا آپ کو وَمَا أَخْفَأَنَّا اور جو آپ نے چھپایا ہم سے یعنی آہستہ پڑھا اَخْفَيْنَا آنكُمْ ہم نے بھی آہستہ پڑھا اس کو تم کو وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ اَجْزَأَتْ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ وَإِن اور اگر وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ اور اگر تو اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لئے بہتر ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سورت فاتح کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی اس کو تو ہر حال میں پڑھنا ہوگا لیکن سورت فاتح کے ساتھ اور سورت ملانا جو ہے وہ مستحب ہے واجب نہیں ہے